ہاں بھئی کیا آلے بھائیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کا ویڈنگ سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے جوشو خروش سے جس کو میں گیمبلنگ سیزن بھی کہتا ہوں کیونکہ والدین اپنی جیتی جاگتی اولاد کے ساتھ جوا کھیلتے ہیں ان کو آگ میں ڈال دیتے ہیں آنکھیں بن کر کے چار سموسوں پہ یا پھر ہونڈا سیوک دیکھ کے یا ایک بے جان گھر دیکھ کے اپنا پیاری سی بیٹی اپنا پیارا سا بیٹا قربان کرتے ہیں پھر کہتا ہے جو اللہ کی مرضی جو ان کا نصیب یعنی اللہ نے ان کو اکل نہیں دی تھی کہ تھوڑی چھان بھی ان کر لیں ویسے ہر معاملات میں چوڑے ہوتے ہیں ہمارے والدین والی جنریشن کہ ہمیں سب پتا ہے مگر پھر ان کے فیصلے دیکھو کہ ہر تیسری شادی جو ہے بے جوڑ شادی اس ملک میں اور مسئلے مسائل آپ کے سامنے ہی آپ ڈراموں میں بھی دیکھتے ہیں ڈراموں کو لوگ ویسی گالی دیتے ہیں ڈراموں وہی دکھاتے ہیں جو سوسائیٹی میں چل رہا ہے سمجھ رہے نا یہ ہر گھر کی کہانی ہے ہمارے ہاں فوکس ہوتا ہے بھائی کہ سبیا ساچی جیسا جوڑا آسیم جوفا پہن لو کترینہ والا ٹیکا یا نیلو سے یا نبیلا سے میک اپ جو بھی ویڈنگز پہ بہت فوکس ہوتا ہے شیروانی کہاں سے آنی جوتے کہاں سے آنی فوٹوگرافر ڈانس روٹین کیا ہوگی میوزک کان سے آئے گا ڈی جے کون ہوگا میڈلے کون سا چلے گا اس پہ فوکس ہے ولیمہ مقلاوے کے بعد آگے جو زندہ ہی گزارنی ہے اس پہ کوئی بات چیز ہی تھی نہیں کوئی فوکس ہی نہیں نہ کوئی میریج کاؤنسلنگ کے فیملی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے فانانشل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے یا جی کیا آپ کی پریفرنسز ہیں جو باتیں میاں بیوی نے شادی سے چھ مہینے پہلے کرنی ہوتی ہے نا کہ بھئی تمہاری پریفرنسز کیا ہیں میری کیا ہیں وہ شادی کے بعد کہتے ہیں جی اب دیکھتے ہیں اب کیا ہو رہا مطلب اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر خریدنا ہو تو کیا آپ پہلے گھر کے کاغذہ سائن کرتے ہیں پھر گھر دیکھنے جاتے ہیں یا پہلے آپ گھر دیکھتے ہیں اس کی لوکیشن کیسے ہیں کمرے کیسے ہیں واش روم کتنے ہیں کچن کتنا بڑا ہے آس پاس سکول ہے سپر مارکٹ ہے گیس آتی ہے پانی آتا ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں تب جا کے گھر کے کاغذہ سائن کرتے ہیں ایسا ہی ہے یہاں پہ الٹا ہوتا ہے پہلے ہم کاغذہ سائن کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں چلے جی آ کے دیکھتے ہیں آپ گھر کیسے ہیں یہ ہماری قسمت ہماری بیٹی کی جو قسمت تھی یہ ہمارے بیٹی کی جو قسمت تھی یہ جوہ نہیں تو کیا ہے ویسے آپ بولتے ہو جوہ حرام اسلام میں ابھی سب کھیل رہا ہے اینیوے جن جن کی شادیاں ہو رہی ہیں سیزن میں ان کو بہت بہت نبارک اور جن کی ہونے والی ہیں یا جن کی ہو چکی ہیں آپ کے سامنے بہت چیزیں آگئی ہوں گی اس پہ تو خیر رکھ باتیں کرنے کو بہت ہیں میں ایک بس مختصر سی بات کروں گا میں وہ ایک شو کرتا ہوں آس گنجی سویک کے نام سے یوٹیوب پہ چونسٹ اپیسوڈ کر چکا ہوں سات ہزار سے زیادہ ای ای میل کا یہی مسئلہ ہے شادی سے ریلیٹڈ کیونکہ ہمارے اکاؤنسلنگ نہیں نہ ہماری فیملیز میں نہ کہ گوربنٹ کے لیول پہ کئی کجھیں سکھایا جائے کیونکہ اس کپل نے جن کی شادی ہونی ہے انہوں نے اگلی نسل تیار کرنی ہے تو کوئی تو ان کی کاؤنسلنگ ہونا کہ بھائی فیملی مینجمنٹ ایسے ہونی ہے فائنانشل ایسے کرنی ہے آپ نے اس طرح کی چیزیں کرنی ہے آپ کے گھرے لو معاملات اس طرح ہونے چاہیے کوئی کچھ نہیں بس کرو کیے جو شادیاں کیے جو میریج آل رہے حکومت والے میریج آل کھول رہے ہیں خلی ولی اب آپ سمجھ لیوں گے میں کس کی بات کروں اصل حکومت کان ہوتی ہے anyway ہس کیوں رہے میں ایک چھوڑا سا مشورہ دوں گا اپنی تمام بہنوں کے لیے تمام اپنی بہنوں کے لیے جن کی شادی ہو گئی ہے ان کے لیے بھی اور جن کی ہونے جاری ہے خاص طور پر ان کے لیے آپ کی جو نجات ہے نا وہ فائنانشل فریڈم پہ ہے جو کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو فائنانسز تبھی آپ کی جیت ہے ت تبھی آپ کے پاس کوئی پتہ ہے پھیکنے کو کہتے ہیں پتہ آپ چھپا کے رکھتے ہیں آگر آپ نے ساری پتے کھول کے رکھ دیا تو پھر آپ بہت ولیرے بل ہیں پھر آپ بہت exploitation کا شکار ہو سکتی ہیں ہوتا یہ ہے لونڈے جو ہے نا over commit کر جاتے ہیں پہلی بار مل رہا ہوتا ہے سب کچھ تو وہ کہتے ہیں نجما تم چھوڑ دو پڑائی یا تم چھوڑ دو نوکری کسی رمیز کے لیے کسی شویب کے لیے اپنا کریئر مت چھوڑنا مت چھوڑنا unless you really want to be a working housewife وہ آپ کی اپنی personal choice ہے وہ بھی بہت ضروری ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری کام کریں ساری گھر بیٹھ جائیں سب کی اپنی personal choice ہے لیکن کسی اور کے کہنے پہ کہ نہیں میں سمحل لوں گا میرے اڈھائی لگ کا پیکج لگ رہا ہے تم بس گھر پہ بیٹھو آپ نے چار سالہ انجینئرنگ کیا ماش کی دال پکانے کیلئے کی تھی کیا یہ بھی تو سوچیں باپ نے اتنے مہنے سے آپ کے اوپر انویسمنٹ کی اس لیے تھوڑی کے گھر پہ بیٹھ جائیں اور ویسے بھی ابھی single income حساب کتاب ختم 178 ہوگی ہے ڈالر اور پیٹرول کتنا ہے 146 تو سمجھ رہے ہیں ابھی 182 پہ جائے گا پیٹرول تو اب single income والا ویسے ہی معاملات اب نہیں رہے لیکن ہی میں single income والے اس کی مہنگائی سے related بات نہیں کر رہا بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ گھر بیٹھ جائیں گی نا پھر آپ ایک ایک چیز کے لیے شہر کو دیکھیں گی سو سو روپے کے لیے اس کی شکل دیکھیں گی شروع شروع میں تو وہ کر دے گا اب دیکھیں مر جو ہے نا دو جین میں دو جینز پہ پورا مہینہ گزار دیتا ہوں ٹھیک ہے اور تو حساب کتاب ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر چھے شادی ہے نا دسمبر میں تو چھے الگ جوڑے آئیں گے شوہر تیسرے جوڑے پہ مو بنا لے گا ابھی تو دیئے تھے پیسے وہ نہیں سمجھ سکتے پھر یہ جو ہے نا وقت کے ساتھ جب وہ دیکھیں گا مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہے پھر شوہر اپنے پر نکالنے شروع کریں گے اچھا یہ میں جنرلائز نہیں کر رہا سارے مرد ایسے نہیں ہوتے اچھے مرد ب نہیں ہوتا دونوں سائٹ سے ہوتا لیکن جو زیادہ ہوتا ہے میں بھی اس پہ بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے پھر جب مرد دیکھے گا نا کیار یہ بالکل میرے بلبوتے پہ ہے گھر والے بھی اتنا خاص پوچھتے نہیں ہے پھر وہ اپنے پر بھی کھولے گا پھر کہیں ادھر ادھر بمبل پہ پایا جائے گا ٹنڈر پہ پایا جائے گا یا پھر جو ہے کوئی نشے وشے یہ وہ پھر آپ کو جب چیزیں بہت کھلیں گی پھر آپ دیکھیں گے یار میں اب تیس سے بھی اوپر ہو گئی ہوں اب یہ تین بچے بھی ہو گئے اور میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا تھا کبھی تو اب میں کہاں جاؤں بھائیوں کے پاس نہیں جا سکتی باپ کے پاس نہیں جا سکتی اب دنیا میں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر اب آپ جو ہے نا وہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی موت ہے نا وہ آپ کے ہوتی جب آپ کے ہاتھ پہ فائنانچل فریڈم ہوتا ہے نا تو پھر آپ جو ہے نا ٹیبل پہ آپ کی برابری ہوتی ہے پھر آپ کی بھی سے ہوتی ہے میں یہ کوئی لڑائی جھگڑے کرنے والی بات نہیں کر رہا میں نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی آپ کو دبا نہ سکے پیسوں کے بلبوتے پہ کیا رہی ہے تو میرے پیسوں پہ پلتی ہے یہ کہاں جائے گی یہ جب آ جاتا ہے نا کسی کے ذہن میں کہ یہ کہاں جائے گی میں دیکھتا ہوں اس کو وہ پھر نا سین آف ہے وہ پھر برابری کا سین نہیں ہے وہ پھر غلام حاکم اور محکوم والا سین ہو جاتا ہے پھر وہ محبت نہیں رہتی پھر وہ ایک ٹریڈ ہو جاتی یہ فائنانچل فریڈی تب آپ کے ہاتھ میں چیز ہوگی نا آپ بولو گی خلی ولی میں وہ اپنا کری رہے جا بے تو نشے بشے کرنا تو کچھ بوئیس ہوتے ہیں جو کہ بوئیس پانا نہیں ختم ہو رہا ہوتا ان کا شادی کے بعد بھی روز آنا شیشہ پینا ہے بوئیس کے ساتھ بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے یہ نہیں کر رہے یہ بھی بہت ساری چیز ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں فائنانسز ہوں گے نا آپ کو کوئی ایکسپلوائٹ نہیں کر سکے گا چاہے آپ پھر تیس کی بھی ہو جائیں آپ کے دو بچے بھی ہو جائیں پھر آپ نا یہ بچے نا آپ کی پیروں کی بیڑیا نہیں بنیں گے کہنا برا لگتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے بھائی ایسا ہی ہے ٹھیک ہے بوجھ نہ لگیا آپ کو پھر آپ بھی ہو کہ بھائی ٹھیک ہے شور اچھا تھا شروع میں جب شادی کی مس ہیپس ہو جاتے ہیں یا غلط عادتوں میں بھی لوگ پڑے جاتے ہیں جب آپ کو لگے کہ اب بھائی اب یہ گزارہ نہیں ہے اور یہ آپ پہ تو ایکسپلوائٹیشن کام ہو لے خلی ولی بھائی اپنا پیک کریں اب اس میں لوگ بولیں گے جی آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ طلاق لین میں کسی قسم کی ترغیب نہیں دے رہا جس میں آپ آپ کی خوشی بھائی آپ کا ریلیجن بھی آپ کو اس کا اللہ کرتا ہے اگر آپ کے ظلم ہو رہا ہے ظلم سہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے چاہے وہ آپ اپنے گھر میں سہ رہے ہو یا حکومت وقت کے ہاتھ سہ رہے ہو گناہ ہے وہ بھی سمجھ رہے نا تو ریولڈ کرنا جو ہے ریولڈ کرنا تو بھائی سکھایا گیا ہے کہ بھائی حق کے لیے آواز اٹھاؤ چاہے آپ تعداد میں کتنے بھی کم ہو تو میں اپنی تمام بہنوں کو چاہے اگر آپ کے بھائی فون ہے اور اگر آپ مجھ جو فون پہ دیکھ رہی ہیں انٹرنیٹ چل رہا ہے تو اگر آپ پیسے نہیں کماری تو پھر اس میں نہ غلطی تھوڑے بہت آپ کی ہے تھوڑی چھان بین کریں اتنے لیڈیز گروپس میں آپ ہوتی ہیں اس میں آپ اتنی دیکھتی ہیں سیلرز ہیں کیا کیا بیچ رہی ہیں کوئی انڈر گارمنٹس کا کسی کا کاروبار ہے کسی کا پرفیوم کا کاروبار ہے کوئی کاؤزمیٹکس کچھ بھی دس ہزار چیز ہیں پھر آپ کنفیوزن میں آتی ہیں پھر مجھے ان بوکس کرتی ہیں جی میں آ ازاد چائے والا کا کورس لوں یا سنی علی کا کورس لوں یہ انڈرسٹیننگ آپ کو پہلے سے ہونی چاہیے کہ کرنا گیا ہے ورنہ پھر آپ کنفیوز ہوں گی اور اگر آپ کسی غلط بندے کے ہاتھ چڑ گئی کیا رہی ہے یہ مجبوری میں آئی ہے وہ بلے کہاں جی لاکھ روپے لو میں کورس کروں گا تمہارے کروڑ اوپے یہ آ رہے ہیں کرتے ہیں نا ایسے لوگ پھر آپ دھوکہ دہیو کے بھی شکار ہوگی شروع سے ہی فائنانسز آپ کے ہاتھ میں ہوں گے نا آپ کام کرنا ہے اب ورک فرم ہوم ہوتا ہے یار سارا جو ہے آپ کا ای کامرس گھر بیٹھ کے ہوتا ہے کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی میں نے بھی تو پلی سیشن بیجھے بھائی میں نے کیا گھر گھر جا کے بیچے ادھر ہی بیٹھ کے بیچے گھر پہ بیٹھ گی بیچ سکتا تھا سمجھ رہے ہیں میری بات کوئی کمپیرزن نہیں ہے ایک بات کر رہا تو اب وہ آلے معاملات بھی نہیں ہیں کہ جی بہار نہیں جا سکتے یہ نہیں جا سکتے اور میں پیرنٹس کو بھی یہ ترغیب دوں گا کہ ج پلیز پہلے تو آپ جو ہے نا ایک بہت اچھی پوسٹ ہے اکثر نظر آتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو یہ ترغیب دیں کہ جی ہم نے انسان کا بچہ سمجھ کے تمہاری شادی کرائی ہے بیٹیوں کو بولیں کہ انسان لگا تو شادی کرائی ہے جس دن یہ جانور بنے واپس آ جانا دروازے کھلے رکھیں اور ان کو آپ کام کرنے کی بھی ترغیب دیں ان کو سکلز دیں آپ نے ساری زندگی سر پر نہیں رہنا اللہ سب کے والدین سلامت رکھے لیکن ایک حقیقت ہے بھئی سب نے جان ہے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ایک ولنریبل بیٹی چھوڑ کے اس دنیا سے جائیں یا ایک طاقتور اور سٹیبل عورت اس کو بنا کے جائیں کیا میں نہ بھی ہوں اگر اس دنیا میں تو یہ اپنے آپ کو سمال لے گی کیا کس چیز میں آپ کو زیادہ خوشی ہوگی کیا اگر آپ نے اس کو کوئی سکل بھی نہیں دی آپ نے اس کو پڑھنے بھی نہیں دیا اور آپ نے گھر میں بھی اس کو بنا کے رکھا نوکر اور آپ نے اگلوں کو بھی بکری کی طرح رکھ دیا کیا آپ کی روح سکون میں رہے گی کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اس پہ ظلم ہوتا رہے اور اس کو بچوں کے نام پہ ایکسپلوئیٹ کیا جائے یا جی اس وجہ سے ایکسپلوئیٹ کیا جائے کہ اب اس کا کوئی نہیں ہے یا پھر آپ اس کو اپنے پیروں پہ ایسے کھڑا کر دو کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کے جئے تاکہ آپ نہ بھی ہو اس دنیا میں تو وہ اپنے آپ کو سمال نہ صرف اپنے آپ کو اپنی آنے والی نسل کو بھی سمال سکے اور سمال سکے تو آپ کو بھی جو ہے نا میں ترغیب دوں گا پیرنٹس کو آپ بڑے ہیں مجھ سے لیکن وہ کہ کے آنے والے وقتوں کے لوگ جو ہے نا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو میں شاید آنے والے وقتوں میں سے ہوں تو میں بس آپ کو مشورہ ہی دے سکتا ہوں اور یہ اس بنیاد پہ جو ہزاروں ایمیلز مجھے آتی ہیں اسی طرح کی شادیوں کی جو کہ شروع میں بڑی فیری ٹیل قسم کی تھی لیکن وہ فیری ٹیل وہ بیوٹی اینڈ بیرو بیسٹ ہو جاتے ہیں لوگ مرد نہیں عورتیں بھی ہو جاتی ہیں اگین میں جنرلائز نہیں کر رہا کسی بھی جنڈر کو معاملات ہر طرف سے بگڑ جاتے ہیں اگر جو سب سے زیادہ ہوتا ہے میں اس پر بات کروں تو پلیز خواتین لیڈیز آپ سے گزار جائے چاہے پانچ ہزار ہی کیوں نہ کماؤ دس ہزار ہی کیوں نہ کماؤ لیکن اپنا کماؤ چاہے وہ ٹیوشن پڑھا کے قرآن کلاس دے کے اب تو زوم میں بھی پڑھا سکتے ہیں اب کسی یہ گھر تھوڑی جانا دی سیون میں بیٹھ کے کہ جی قرآن کلاس دینے جا رہی ہیں زوم کھولو پڑھا دو انٹرنیٹ چل رہا ہے نا تھوڑا بھی کماؤ لیکن اپنا گاؤں تاکہ روز آنا شوہر جب جا رہا نا دستر یوں آنکھیں نہ ہو کہ یار اب یہ سو دو سو پکڑا دے تو میں تھوڑا چورن چٹنی بھی کھالوں اب وہ شوہر کیا سمجھتے ہیں جی بس سودا لاکے دے دی آپ بل بل بھر دی تو ہوگئے زمداری ارے روز کے دس ہزار خرچے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ایسا ہی ہے بیکری کے آئیٹم ہو گئے کوئی آگیا مہمان کیک رسک مانگانے پڑ گئے دس ہزار چیز ہیں ہر چیز کے لیے نا دیکھنا پڑے تھوڑا آپ کے پاس بھی سمجھ رہے ہیں نا confidence ہو confidence ہوگا نا تو آپ کی بھی سے ہوگی پتے آپ کے ہاتھ میں ہوگے نا تو ذرا سر اٹھا کے جییں گے آپ ونہا یہ جو زندگی ہوتی ہے نا exploitation والی یہ روز کی موت ہے ایک تو موت ہے جو آنی ہے ایک ہوتی جو روز کی موت ہوتی ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ اس روز کی موت سے گزریں اگر خدا رخواستہ آپ کی سیچوشن سے گزر رہی ہیں تو پلیز ہاتھ پیر ماریں internet آپ کے پاس ہے کچھ بھی کر کے ہاتھ پیر مار کے اپنے آپ کو ذرا اس قابل کریں اور میں تمام مردوں کو بھی کہوں گا اپنی بہنوں کیا آپ چاہتے ہو آپ کی بہنیں اس طرح exploit ہوں آپ ان کی مدد کریں یا والدین کو یا اگر آپ جو یہ کہہ لیے تھے نا کہ جی ہم کام نہیں کرنے دیں گے کیونکہ باہر کا محول خراب ہے یعنی مرد خراب ہے تو جس کے ہاں بی آ رہے ہو وہ بھی تو اسی محول کا مرد ہے وہ خراب نکلا تو دیکھو بس ٹاپ پہ چھیڑنے والا تو چھیڑ کے بائیک لے کے آگے چ سلا جائے گا مگر جس کے ساتھ رہ رہی ہے اگر وہ ایسا مرد ہو وہ تو پھر روز آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہو آپ سمجھ رہے میری بات میں کیا کہہ رہا میں کسی چیز کو کنڈون نہیں کر رہا تو پلیس میں خواتین کو بار بھا یہ مشورہ دوں گا فانانشل فریڈم میں ہی آپ کی نجات ہے ورنہ زندگی جو ہے نا وہ پھر میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا کیونکہ بہت سے ایس چیزوں سے گزر رہے ہوں گے میں کسی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہ رہا پہلے ہی بات چیت کر لیں کہ کام کرنا ہے نہیں کرنا ڈوال انکم ہوگی کیا ہوگا کیا معاملات ہوں گے یہ سب چیزیں پہلے کرنے کی ہوتی ہیں مکان کا پیپر سائن کر کے نہیں مکان میں شفٹ ہوتے پہلے مکان کو اچھی طرح دیکھنا ہے تو جن کی ابھی ہونے والی ہیں بیٹھیں بات کریں فیملیز بیٹھیں بات کریں لیکن جن کی شادی ہو رہی ہے وہ ضروری ہے یہ باپ باپ اور ماں مانی انہوں نے تو بھائی نہیں رہنا جنہوں نے ساتھ رہنا ہے ان کو بات کرنے دیں ان کی آپس میں کیا پریفرنسز ہیں کیونکہ ارینج میریج میں جو ہے نا ہم یہ بے جوڑ بے جوڑ کر دیتا ہے ہم نے ایک انہیپی ملک بنایا ہے بھائی اس کی وجہی ہے جب گھر میں ہی لوگ خوش نہیں ہوں گے تو وہ گھر کی فرسٹریشن بھار لیں گے پھر بھار میں اس کو ہورن ماروں گا وہ مجھے لانت دے گا میں اس کو گالی دوں گا آپ نے دیکھا ہے محول کتنا ہے نا باہر نکلو لگ رہا ہے کاؤنٹر سٹرائک چل رہا ہے نہیں وہ جیٹی ہے چل رہا ہے سب مارنے کو آ رہا ہے یہ فرسٹریشنز ہیں یہ کہاں سے بیلڈ ہو رہی ہے یہ بے جوڑ شادیوں سے محبت ہی نہیں ہے کئی محبت نہیں ہے جہاں ہے وہاں اظہار پہ بھی پابت نہیں ہے یہ ہاتھ نہیں پکڑ سکتے تو پلیس لیڈیز فائنانشل فریڈم is your true salvation go for it ٹھیک ہے اس پہ کوئی سعودے بازی نہیں کیجئے گا اس میں آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے بہتری ہے خیال رکھے گا اور جن کے شادیاں ہونے جاری ہیں بہت بہت مبارک اسلام علیکم